تاج الشریعہ اس کو کوئی غیبی طاقت پٹک دیتی ہے کیا کرے تاج الشریعہ میں چلو میں چلتا ہوں جب کہاں نا کہ چلو میں چلتا ہوں تو ایسے وقت میں کچھ لوگ گھبرا گئے اہل سندھ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور غیبی طاقت کسی کو پٹک دیتی ہے تو پھر کس کی پرواہ وہاں ہوگی اور حضرت کہتے چلو میں چلتا ہوں لیکن وجہت تاج الشریعہ کو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا اللہ نے جو حسن دیا تھا جو چہدہ دیا تھا علم کا جلال تھا عشق مصطفیٰ کا جمال تھا انداز بڑا بڑی ججاتل انداز ہوتا تھا سادگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ان کو بلندی نصیف فرمائی تھی تو آپ نے کہا چلو میں چلتا ہوں اور جب گئے وہاں تو پہلی بات لوگوں نے یہ دیکھی کہ کسی نے پڑکا نہیں کسی کو جو ساتھ میں تھے ان کو بھی کوئی اثر نہیں ہوا حضرت گئے اور مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوکے آپ نے ازان پڑھنا خود شروع کی خود ازان پڑھنا شروع کی اور جب ازان پڑھ لی تو کہا چابی لاؤ لوگوں نے چابی پیش کی تالہ کھولا تالہ کھولا تو کافی جو ہے وہ کچھرا وغیرہ سب تھا لوگوں سے کہا صاف کرو اور جب لوگوں سے صاف کرنی کے لئے کہا تو اس وقت یہ فرمایا مخاطب ہو کر کہ جتنے اندر ہیں ابھی لوگوں کو اندر جانے سے پہلے کہ جتنے اندر ہیں سب باہر نکلو جتنے اندر ہیں سب باہر نکلو اس کشمیری بھائی کا کہنا یہ ہے اس شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت تاجو شہیر وہ اب بھی کشمیر میں رہتا ہے وہ مجھ سے ملا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ شخص کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو بتایا اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت جب حضرت نے فرمایا کہ جتنے اندر ہیں سب باہر نکلو تو ہم احران تھے کہ اندر تو کوئی ہے نہیں سب گان کچڑا پڑا ہو بائیں اور حضرت کہتے ہیں جتنے اندر ہیں سب باہر نکلو لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہم گیٹ پہ کھڑے تھے جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا تھا لیکن احساس ہوتا تھا کہ کوئی نکل نکل کر کے جا رہا ہے کوئی نکل نکل کر کے جا رہا ہے مسجد جلدی جلدی صاف کی گئی اور اس کے بعد حضرت نے وہاں پر نفیل نماز ادا کی فرماتے ہیں آج تک وہ مسجد جاری ہو ساری ہیں ہمارے علماء کی شان یہ ہے ہمارے علماء کا مقام یہ ہے لیکن بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مرتبہ اسی وقت پتا کرتا ہے جب بندے کی زبان سے حق نکلتا ہے وہ خود بھی عمل کرتا ہے ایک شہر میں جلسہ ہو رہا تھا ایک مقرر نے حضرت کی موجودگی کے اندر کسی کو کچھ کہہ دیا جب کہہ دیا حضرت کھڑے میں تو فرمایا کہ میری موجودگی میں یہ جملہ غلط کہا گیا میں بھی توبہ کرتا ہوں